موسیقی اگر ڈش انٹینا پیچھے رہ گیا اگر پی سی آر پیچھے رہ گیا تو اس کی جگہ پھر انڈرویڈ ٹیکنالوجی نے لے لی اس کی جگہ پھر یوٹیوب نے لے لی اس کی جگہ پھر ان تمام ویڈیوز نے لے لی جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کرتی ہیں پس نے دنوں ایک ایسا مطالبہ بھی سامنے آیا اور بعد بھی اس مطالبے کے اوپر عمل درامت بھی ہوا کہ پب جی کی وجہ سے ملک کے اندر خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور بعد بھی گورنمنٹ نے پب جی کے اوپر پابندی لگا دی اور اب ایک اور نیا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر پابندی آئت کی جائے کیونکہ اس سے نوجوان نسل فہاشی کا شکار ہو رہی ہے اس سے خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے اس سے بہت طرح کی جو معاشرتی برائیاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گاڑیوں پر اس لیے پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کیا ہوائی جہازوں پر اس لیے پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ کریش ہو کر لوگوں کے جان و مال کے نقصان کا سبب بنتے ہیں کیا ہیوی بائیکس پر اس لیے پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ اس میں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو والدین کی جوان اولاد اس زندگی کی بازی کو ہار جاتی ہے کیا اصل مسئلہ ٹیکنالوجی کا ہے یا اصل مسئلہ ٹکنالوجی کے صحیح اور درست استعمال کا ہے اور ایک شخص کس طرح سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ دوسرا شخص ٹکنالوجی کو صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے اسی تمام معاملے پر برسات بات کرنے کے لیے موجود ہے محترم ایڈوکیٹ ندیم سرور صاحب باہر قانون ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی محترمہ بشرا گلفام ٹک ٹاک سٹار ہیں سب سے پہلے ندیم سرور صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا مجھے کی بتائیے گا کہ آخر ٹک ٹاک میں مسئلہ کیا ہے مجھے ٹک ٹاک سے پرزن نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے دیکھ رہے ہیں کانٹینٹس دیکھیں ٹک ٹاک پہ تو اس قدر بے حیاسی اور فہاشی کو پروک دیا جا رہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے نہیں کہ ہم کوئی نائس سسائیڈن میں رہتے ہیں یا کوئی ایسے اچھی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اسلامی تعلیمات کو پرویل کیا جاتا ہے جہاں فریڈم آف سپیچ ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے سینسی اور مرالکی کے ساتھ آپ دیکھیں جو ٹک ٹاک سٹار ہیں موسٹلی انہوں نے خود ہی ایک ویڈیوز بنائی اس کے لئے ان کو مختلف شوشل میڈیا پریٹ فارم ویڈیو کیا جاتا ہے نہیں یہ آپ سے کسٹن جانا چاہتا مجھے بتائیں کیونکہ جو پونڈ ویڈیوز ہوتی ہیں ٹک ٹاک سٹار کی وہ وائرل کیسے ہوتی وہ کس میں بنائی ہوتی ہے وہ انہوں نے خود ہی بنائی ہوتی ہے اور خود ہی وائرل کی ہوتی ہے پھر اسلام کا مزاق اڑا ہے جاتا وہاں پہ پھر آپ منیمل کلاؤس کے ساتھ ندیم سرور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایل ایل بی کب کیا تھا میں نے ایل ایل بی کیا تھا 2016 میں کیا آپ کو دوران تعلیم کبھی بھی 1999 میں پیش آنے والے جعوید اقبال کیس کے بارے میں پڑھایا گیا تھا جو سو بچوں کا قاتل تھا نہیں مجھے ایسا کوئی 1999 میں ایک شخص تھا جس کا نام جعوید اقبال تھا اور وہ سو بچوں کا قاتل تھا اور وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کیا کرتا تھا اور بعد میں ان کی لاش کو سلفیورک ایسٹ کے اندر گھلا کر مار دیا کرتا تھا ختم کر دیا کرتا تھا اور ندیم سرور صاحب 1999 میں نہ انڈروائیڈ فون ہوا کرتا تھا نہ ٹک ٹاک ہوا کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی جنسی زیادتی کا یہ ایلمنٹ ایگزسٹ کرتا تھا اب آپ جنسی زیادتی کو اگر فہاشی کو صرف ایک موبائل ایپ سے کریکٹ کر دیں گے تو آپ زیادتی نہیں کریں گے اچھا ندیم سرور صاحب ندیم سرور صاحب فہاشی کیا ہوتی ہے سر فہاشی یہ ہوتی ہے نا جو کہ آپ جو ہے منیمل کلوٹس کے ساتھ جانس کریں اخلاقیات کی حضوں کو پار کریں ندیم سرور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو دوسروں کے لیے کلوٹس ڈیفائن کرنے کا یا فہاشی ڈیفائن کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے اب پوچھے تو کسی بھی اختیار ایک پروڈنگ مین ہے جو وہ اس چیز کو باقوبی اندالہ لگا سکتا ہے کہ فہاشی میں کیا فرق ہے اور ایک اچھا سیویلائز سائلی میں رہتے ہوئے ایک یوزول پیلو جائے ہیں وہ کیا ہوتا ہے یوزول پر کیا ہوتا ہے اتنی تو ندیم سردل صاحب آپ یقین رکھئے گا کہ آپ میرے لیے بہت محترم ہیں اور جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو میں اصل میں آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوتا آپ پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور میں اس مائنڈ سیٹ سے کوشش کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک خاتون جو برکہ لیتی ہیں ان کے لیے صرف دوبتہ لینے والی فہاش ہوتی ہے جو صرف دوبتہ لیتی ہے اس کے لیے سر پر دوبتہ نہ لینے والی جو ایک خاتون ہوتی ہے وہ فہاش ہوتی ہے فہاشی کی کوئی ایپسولوٹ ڈیفینیشن تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی میرے بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایپسولوٹ ڈیفینیشن مجھے بتا دے نا آج تک اسلام نے دیٹرمنن کیا دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تو ہر فہاشی کی حد پار کریں اسلام میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے بناو سنگار کر کے آپ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اس طرح آپ مردوں کو ترقیب دیتی ہیں ان کو اپنے طرف مائل کرتی ہیں اور یہ جو مرد ہوتے ہیں بنیانے پہن کر سڑکوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں یہ خواتین کو ترقیب نہیں دیتی کبھی آپ نے اس کے اوپر اس کے اوپر پابندی کی بات کی ہے کبھی اس کی مضمت کی ہے یہ صرف فہاشی کو ہم نے خواتین کے ساتھ کیوں منصوب کر رکھا اور میں پھر آپ سے قویسٹن کروں گا کہ ہمارے مدارس میں ہمارے مدارس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پیش آتے ہیں زینب کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا آپ کو فرشتے کا معاملہ یاد ہوگا ان معاملات پہ تو فہاشی کا کوئی element exist ہی نہیں کرتا ایک بچوں سے آپ کیسے expect کر سکتے ہیں کہ وہ indecency کر سکتے ہیں نہیں ہے آپ پہ مینڈ سیٹ بنایا جاتا ہے کبھی اس کی طرح یک بندے کے آپ مینڈ بنایا جاتا ہے اس کو اس طرح پہ درست کیا جاتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں ایک ایج ہوتی ہے تو اس ایج میں انسان بلے دارا وی کی سکتے ہیں کبھی اس کی گروہ میڈ کا ٹائم پیریئیڈ اس ٹائم پیریئیڈ میں اس کا مینڈ بنایا جاتا ہے کہ اس میں سائی پہ چلنا ہے یا بڑا شکلنا ہے اگر آپ اس کو کوئی حیث پر لگا دیں تو وہ کنٹیو لیے یہ سب کچھ کرے گا کہ یہ سارا لائف کے لیے دیں اور اس چیزیں مکین فین مل رہی ہے ایسا آپ کو ندیم صدر صاحب نہیں لگتا کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت ساری انٹرٹینمنٹ پی اٹھاتے ہیں اور اس زندگی کے اندر وہ جو چیزیں حاصل نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک بہت بڑا ونٹیلیشن پوائنٹ بھی ہے ٹھیک ہے کہ اس کا غلط استعمال بھی آپ کی نظر میں ہوگا لیکن وہ غلط استعمال کے مقابلے میں جو لوگ اس اپلیکیشن سے اور سروس سے مطمئن ہیں ندیم صاحب ان کی تعداد بہت زیادہ ہے مجھے لگتا ہے اگر آپ نے اپنے اپنے زمانے میں خود خطوط لکھا کرتے تھے لیکن کبھی ان سے نہیں کہا گیا کہ خطوط کے اوپر پابندی لگائی جائے وہ پیرنٹس اپنے زمانے میں باغے جنا جائے کرتے تھے کبھی باغے جنا پر پابندی نہیں لگائی گئی کبھی ریس کورس پارک پر پابندی نہیں لگائی گئی آپ خواتین اور مردوں کے درمیان جتنی مرضی آنی دیوار کھڑی کر دیں اس طرح کے واقعات وہاں پر زیادہ پیش آتے ہیں ندیم صاحب آپ میرے سے زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جہاں پر سیپریشن زیادہ ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگر سیپریشن زیادہ ہوگی تو یہ واقعات زیادہ ہوتے کیا پاکستان کے اندر اندھی ڈالفن مچھلی کے ساتھ زیادتی کے واقعات جانوروں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ریپورٹ نہیں ہوتے ہوتے ہیں کیا اب آپ یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ ان جانوروں کو کپڑے پہنائے جائیں کیونکہ وہ فہاشی پھیلارہی تھی جس کے لئے سے وہ بیرارمی کا شکار ہوگئے کون کرے گا ہم میں سے اٹھے گا کوئی وائس ریز کروے گا کنپنٹ شو کرے گا تو کوئی ایکشن ہوگا جب ہم اس پہ دم پہ بیٹھے رہے ہیں موں بند کر کے بیٹھے رہے ہیں تو یہ پھر ایک معاشرہ جائے جنگل تو بند چکا ہے آپ دیکھیں سمندر پہ سلانگیں لگا رہے ہیں ٹھیک ہے دس دس گنگے کی ویڈیو شوٹ کری جا رہے ہیں گندے دانسز کر رہے ہیں گندی ویڈیوز جو ہے موستی اور کبھی کسی کو مار دیتے ہیں کبھی چسی کی موکری کر رہے ہیں مجھے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا ایک یوزفل وینڈیلیشن ہے آپ اس کو کوئی موپیٹ ویڈیو بنائیں تو آپ آپ نہ دیکھیں ندیم سرور صاحب آپ نہ دیکھیں تو سر اگر اچھا ان کو بنانے کی اجازت ہے ہمارا آئین جو ہے کانسیٹوشن آپ کانسیٹوشن کو نگیٹ کر رہے ہیں کانسیٹوشن کہتا ہے سبجیکٹو ہوس مرائلیٹی اس مرائلیٹی کو ڈیفائن کون کرے گا مرائلیٹی کو میرے لیے آپ ایک وکیل ہیں آپ بڑے محترم بھی ہیں آپ میرے لیے مرائلیٹی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں مرائلیٹی تو میں یہی سمجھ سا ہوں کہ جو لیمیٹس پریس رائے پہ اللہ تعالیہ اور اسلامی انجنشن ہے پاکستان میں صرف مسلمان تو نہیں رہتے نا ندیم سرور صاحب پاکستان میں مسائی بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں ان کے لیے مرائلیٹی کا میار ڈیفرنٹ ہوگا کتنی ایک بھی ہو تو ہے ندیم سرور صاحب آپ غور کیجئے مرائلیٹی کی ڈیفینیشن پر میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں میرے ساتھ محترمہ مشترہ گلفاب موجود ہیں ٹک ٹاک سٹار ہیں محترمہ بشرا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یہ بتائیے گا کہ الزام آئیت کیا جا رہا ہے ایڈوکیٹ ندیم سرور کی جانب سے کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے نوجوہ نسل بہت خراب ہو رہی ہے بڑی فہاشی پھیلا رہے ہیں دوسرا یہ کہ بہت شکریہ سرور صاحب سے اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ ہی آج کل کچھ نہ کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے بہت شکریہ پھیلا رہی ہے سب سے پہلے تو ان یوٹیوب کو لے لیتے ہیں سب سے زیادہ تو بہت شکریہ پھیلا رہی ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو بھی بند کریں پھر آپ کو جو جو ایپ دکھتی جائے آپ بھاری بھاری سب کو بند کرتے جائیں اور ایٹی اینڈ آپ کے اوپر یہ بہت سا جگہ کہ آپ کو پورا نیٹی بند کرنا پڑھ جگہ کہ پاکستان میں انٹرنیٹ ہی ہی ہونا چاہیے کیونکہ مین وجہ ہے انٹرنیٹ ہے اور تو کوئی وجہ نہیں ہے اور میری بات سنیں جب ایک اب دیکھیں ہر جگہ جب بھی ہم کسی جگہ جاتے ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں ہمیں بڑے لوگ بھی ملتے ہیں یہ ہم پہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اب دیکھیں اچھے لوگ بھی ہیں بڑے لوگ بھی ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ پانچوں اوگلیاں برابر ہوں اور ہم صرف برائی کو دیکھتے ہوئے ہم ایک ایپ کو بند کر دے اور ہم کہیں ٹک ٹاک گنتہ ہے تو آج کے پاس ٹک ٹاک نہیں ہی use کرنا ایسے نہیں ہوتا اگر آپ ایسے کرتے چلیں گے تو بس کرا آپ برائی تو دنیا میں شاید زیادہ ہی ہے اچھا ہی کم ہے اچھا بشرا آپ میرے ساتھ اپنی وہ دلی کیفیت شیئر کرتی ہیں کہ جب آپ کو کسی ٹک ٹاک ویڈیو کا آئیڈیا آتا ہے تو اس ٹک ٹاک ویڈیو کو بنانے کے بعد آپ کیسا محسوس کرتی ہیں لوگ اس کی دادوں تحسین کریں یا تنقید کریں وہ تو بات کی بات ہے create کرنے کا کتنا مزا آتا ہے دیکھیں میرے ذہن میں جب بھی کوئی ویڈیو آتی ہے سب سے پہلے میری کوشش میری کوشش میں بات کیوں کی بات نہیں کرتی میں اپنی بات کر رہی ہوں میری سراؤنڈنگ میں جتنی دوستیں ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی ویڈیو کو جو سامنے والے کو ایک سبق دے کہ جو موشنے میں ہو رہے ہیں سپیشلی آتھ کل کچھ سرہ جو واقعات آ رہے تھے یہ تو ٹک پوک کا ہے اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں ماضی میں جس کے مطلق لوگوں کے ذہن میں کچھ لوگ تپریسٹ ہوتے ہیں کچھ سیٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ کسی کی زندگی میں مسئلہ مطائل ہوتے ہیں تو ہماری ہمیشہ ایک ایسی کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو ایسی وہ جس کو بناہتا ہے بشرا بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا گیارہ بجے تک ایڈوکیٹ ندیم سرور صاحب آپ کی ساری گفتگو سن رہے ہیں بشرا نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ اگر فہاشی کی وجہ سے صرف ٹک ٹاک کو بند کرنا ہے تو آپ کو لا محالہ سارا انٹرنیٹ ہی بند کرنا پڑے گا ہم نے پون سائٹ کا مینی کیس کیا تھا نہیں نہیں دیفنیٹلی سے کیا مراد ہے آپ اس مطالبے کے حق میں ہیں کہ سارا انٹرنیٹ بند کر دیا تھا نہیں انٹرنیٹ ہی نہیں بھات کر رہا آپ دیکھیں ہم جو جو چیزیں ہم کو فیلٹر کریں ٹھیک ہے ویب سائٹ ہے پون ویب سائٹ وہ بھی آئی کوٹ کے آرڈر کے تھوڑ بند ہی ٹھیک ہے جو اس میں نہیں پوچھا دیکھیں آپ دیکھیں لوگ پون بھی دیکھتے ہیں بہت سے لوگ پاکسن میں ٹاپ نمبر پہ ہیں پاکسن دیشیاں میں جو سب سے زیادہ پون دیکھتے ہیں تو اس میں تو ٹک ٹاک کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں تو ٹک ٹک کا کوئی قصور نہیں ہے ٹک 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 کی طرف بھی بھی آتا ہوں ٹک 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 میں بھی یہی ہے پورنوگرافی ہے میں آپ کو دکھا دے تو لاکھوں ویڈیو جو اس طرح کی نہیں نہیں میں آپ کو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں پورنوگرافک ویڈیوز بھی ہوتی ہیں لیکن پورنوگرافک کے علاوہ اس میں سبق آموز ویڈیوز بھی ہوتی ہیں اس میں لوگوں کے چہروں پر بسکراہت بھی آتی ہے اس میں لوگوں کو ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی ملتا ہے ان سب لوگوں کا کیا قصور ہے ایڈوکیٹ صاحب مجھے پڑھائیں کہ اس میں میں نے آج ایسے ویڈیو کوئی نہیں دیکھی مجھے نظر سے گزری ہو جس میں ایک بڑا یوزکول اور لوگوں کو جو ہے نا آپ نے کوئی نہیں پولٹکس کے اوپر تنس کیا جاتا ہے حکومت پر تنس کیا جاتا ہے پیٹرول کی پرائیس پر تنس کیا جاتا ہے ٹماتر کی قیمت پر تنس کیا جاتا ہے بکروں کی ہائی پرائیس کی اوپر تنس کیا جاتا ہے اور یہ ساری ویڈیوز میں نے پچھلے دو تین دن میں ندیم سرور صاحب دیکھی ہیں جب اس طرح کی ویڈیوز بھی بنتی ہیں اور صاف شفاف ویڈیوز بھی بنتی ہیں تو ان سارے سارفین کا کیا قصور ہے اچھا مجھے آپ نے ایک قویسن بتایا ہے ابھی آپ نے جب انٹرو دلی آپ کہہ رہے تھے کہ جو پی آئی ہے وہ چل رہی ہے گریش ہوتے ہیں تو وہ اے لائنز نہیں بان کی جاتی پاکسان میں جو ابھی اے لائنز آپ نے دیتا ہے یورپ میں وہوں نے سسپینڈ کرتی ہے سارے پاکسان کی فلائیٹ اپریشنز چیز بچ مجھے کہ ان کے پاس جو ہے ڈگریز چیلنز میں کچھ اچھے پائلز بھی تھے وہ بھی تو اے لائنز کو چلا دیتے تو انہوں نے بند کیا کچھ پائلٹ کی بیس پہ کیوں بند کیا ہنیشہ کے لیے بند نہیں کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ پائلٹس کو سکرین کریں اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے فلائی کریں ہاں اب اے لائنز کو سکرین کیا جا سکتا ہے پائلٹس کو سکرین کیا جا سکتا ہے لیکن ٹک ٹاک کے اندر کونسی ویڈیو ندیم سرور کے مطابق فہش ہے اور کونسی ویڈیو ندیم سرور کے مطابق فہش نہیں ہے اس پر ندیم سرور کے اراؤہ باقی لوگوں کے اندر اتفاق نہیں ہوگا ندیم صاحب ندیم سرور صاحب ہمارے جو بڑے بڑے ہیں ان کے نزدیک پچھلے پاکستان ٹیلیویجن کے ڈراموں میں اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب آتے تھے تو وہ فہاشی ہوتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے تو وہ بھی فہاشی ہوتی تھی اس فہاشی کے اوپر بہت سارے معیرات ہیں ندیم صاحب یہ آئین پاکستان کے نزدیک بھی فہاشی ہے اسلامی کی اندینشن کے مطابق بھی فہاشی ہے پاکستان پینل کورٹ کی مختلف دفعات کے تحت بھی فہاشی ہے یہ بقاعدہ پینل پر فہاشی کی تعریف اور اس کا تعین کون کرے گا ندیم صاحب صرف فہاشی کا جو تعریف اور تعین ہے میں لکھا ہوا ہے آپ کی پڑھیں گے جب آپ جیسٹر پری پیر کرتے ہیں آپ ایسے سانگز لگتے ہیں آپ ایسی ویڈیوز پر فارم کرتے ہیں نہیں نہیں اگر مجھے ندیم صورت صاحب تینہ سانی یا نیرہ نور ننگے سر گانا گا رہی ہیں اور اس کو سن کر کوئی صرف اور صرف موسیقی سے محضوظ ہو رہا ہے اور کوئی شخص جو ہے اس کے اندر کوئی دوسرا element تلاش کر لیتا ہے تو اس میں تینہ سانی کا یا نیرہ نور کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا فینلی نہیں ہے آپ اس طرح مطلب ایک ایسی بات کر رہے ہیں ایسی بات کر رہا ہوں آپ جو بات ہیں مچورٹی جو ویڈیوز کی ہیں میننگ کومیٹی کی جاتی ہے اس میں گندے اور تپڑے پہنے جاتے ہیں چلیں بہت بہت شکریہ ایڈوکیت ندیم صرف صاحب بشرا گلفام یہ ساری گفتگو آپ نے سنی اس ساری تنکیر کے باوجود بھی آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹک ٹاک ہے یا فیس بک ہے یا ٹویٹر ہے یا دوسرے انسٹراغرام ہے سوشل میڈیا کے جو پلاتفارمز ہیں وہ ایک پوزیٹیو رول بھی پلے کر رہے ہیں بلکل ایسا ہے کہ وہ پوزیٹیو رول پلے کر رہے ہیں ٹک ٹاک بہت سارے لوگوں کے لیے سورس آف انکم بن چکا ہے ٹک ٹاک سے بہت سارے لوگ بہت سارے ایسے ٹک ٹاکرز ہیں جو انڈسٹری میں جا رہے ہیں اگر آپ پہاشی کی ہی بات کریں تو پھر آپ کو انڈسٹری بھی بند کرنی پڑے گی آپ کو انڈورسٹیز بھی بند کرنی پڑے گی جہاں کوئی ایڈوکیشن ہے اگر آپ پہاشی کی ہی بات اور ہم نے اس سے پہلے ندیم سرورس آب سے یہ بھی پوچھا کہ پاکستان میں جب جانوروں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پیش آتے ہیں ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پیش آتے ہیں وہاں پر تو کوئی فہاشی کا ایلمنٹ ایگزشٹ بھی نہیں کرتا اس کے باوجود بھی انہیں درندگی سے نہیں بچا پایا تھے بچھلے دنوں میں نے ایک کیس دیکھا ہے کہ وہ چار دہنے تھی اور ان چاروں کے ساتھ ان کو زیادتی کا نشانہ بنائے گا اور وہ بھی ان کے سکے چاہتے ہیں ان کو زیادتی کا نشانہ بنائے گا تو وہاں کہاں سے فہاشی آ گیا یا ان بچیوں نے کیا تھی تو دیکھیں ایک انسان کی اپنی تربیت ہوتی ہے ایک انسان کا اپنا ذمین ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹک ٹک پر غلط لوگ نہیں ہیں ٹک ٹک کو بند کرنے سے اچھا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن دیا جا اور ان لوگوں کے اکاؤنٹ سپینڈ کیے گا جب دس سے بارہ لوگوں کو سزار ملے گی اور ان کے اکاؤنٹ سپینڈ ہو جائیں گے تو دیفنیٹلی جو پاس کی کچھ ایسا ترنے کا سوچ بھی رہی ہے وہ خود با خصیصے ہو جائے گے اچھا یہ بتائیے گا کہ ٹک ٹک کے اوپر زیادہ تر کس طرح کی ویڈیوز بنتی ہیں بشرا دیکھیں اب یہ ہوتا ہے کانٹینٹ بیس اب میں ایک کانٹینٹ پولو کر رہی ہوں اگر میں گانوں کا کانٹینٹ پولو کر رہی ہوں تو میرے پاس گانوں کی ویڈیوز آئیں گی میں اب جیسے فون و پراکٹیز وغیرہ جو اس طرح کی کانٹینٹ کو میں کانٹینٹ پولو کر رہی ہوں تو میرے پاس وہی ویڈیوز آئیں گی بشرا ذرا توقف کیجئے گا مفتی ڈاکٹر خلیقر رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی سکولر ہیں بفتی پروفیسر ڈاکٹر خلیقر رحمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یہ جو مطالبہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگائی جائے اس سے فہاشی پھیلتی ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اتفاق کیا اتفاق پر اتفاق کرتے ہیں بات یہی ہے کہ ٹک ٹاک ہو یا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے میں تو کہتا ہوں زندہ قومیں اپنی عوام کو فہاشی سے بچاتی ہیں تاکہ وہ زندہ قومیں بنیں اور صرف ٹک ٹاک کی بات نہیں ہے ہمارا سوشل میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے ہمارے بچیوں کے ہاتھ میں ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہماری ماں و بینوں کے ہاتھ میں بڑوں کے ہاتھ میں چھوٹوں کے ہاتھ میں یہ جو آزاد چیز آگئی جس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس نے ہماری اخلاقیات کو تباہ و برواز کر کے رکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اضافہ تک الحیاء پفعل ما شکتا کہ میرے امتی جب تیرے اندر حیاء کی موت واقع ہو جائے تو جو چاہے کر گزر کیونکہ حیاء ختم ہو جائے تو پھر تو کچھ بھی واقعی نہیں رہتا تو ہمارے ہاتھ ٹک ٹاک جس طرح اس کا میس یوز ہوا ہے جس طرح اس کے اتنا غلط استعمال ہوا ہے اور حکومتوں کی کرسیوں تک یہ ٹک ٹاک پہنچا ہوا ہے تو جب حکمران اور حکمران خود اس میں ملابس ہوں گے اور یہ کارندے خود اس کے اندر ملابس ہوں گے اور ملک کا وہ بدترین طبقہ جو اپنی فہاشی میں تانی نہیں رکھتا وہ جاکے حکمرانوں کے ساتھ موزراء کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں بنوائے گا اور ان کی رسائی اتنے بڑے بڑے اداروں تک ہوگی تو پھر مطلب آپ کیا کہیں مفتی صاحب آپ کے آنے سے پہلے ہماری ایڈوکیٹ ندیم سرور صاحب سے بات ہو رہی تھی جنہوں نے ٹک ٹاک اپلیکیشن کے اوپر پابندی کی درخواست دی ہوئی ہے ان کے آگے بھی ہم نے یہ سوال رکھا آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ انیس سو نینانوے میں ایک سو بچوں کا قاتل تھا جاوید اقبال جو بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ان کی لاش کو اسیڈ کے اندر ڈیزولف کر دیتا ہوتا تھا تب تو کوئی ٹک ٹاک بھی نہیں تھا تب تو کوئی سوشل میڈیا بھی نہیں تھا تو جاوید اقبال کو اس جنسی درندگی کے اوپر اگر انس کی اپنی فطرت اکسا سکتی ہے تو پھر قصور سوشل میڈیا کا یہ ٹک ٹاک کا تو نہ ہوا اس طرح کے واقعات تو ہر دور میں پیش آتے رہے نا دیکھیں میری بات سنیں ہر دور میں پیش آنے کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ فہاشی کے دروازے کھول دیں یہ مطلب تو نہیں ہے نا میری بات سنیں جس جس دور میں اس نے سو قتل کی ہیں کیا آپ اس دور میں اس دور کے حساب سے فہاشی کے دروازے کھولے نہیں تھے بہت کچھ تھا یہ تو ہر دور کے اندر دور جاہلیت موجود رہا ہے اب یہ کوئی ایک مثال یہ تھے کہ کلان دور میں یہ تھا تو بھائی آپ یہ دیکھیں اس وقت کچھ عرصہ پہلے تک کبھی آپ نے خبر نہیں سنی تھی کہ چار سال کی بچی کے ساتھ پانچ سال کی بچی کے ساتھ چھ سال کی بچی کے ساتھ زنا ہو رہا لیکن آج یہ چیز معمول بنتی جا رہی ہے ہم ہم نے یہ خبر بھی نہیں سنی تھی کہ سندھ کے اندر اندھی ڈالفن کو مچھلی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا کیا اس کا قصور بھی فہاشی ہے تو بھائی فہاشی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی جہاں تو اندر کھوتی کو فہاشی کا نشانہ بناتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھوتی کو بھی کپڑے پنائیں گے یار آپ دیکھو نا آپ ایک اچھی چیز کو مجھے میں آپ کی سائیکی کو سمجھتا ہوں آپ بوضو کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں نہیں نہیں صرف آپ میری سائیکی کو سمجھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر انسان جو ہیں جانوروں کو بھی زیادتی کا نشانہ بنائیں اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ چونکہ ان جانوروں نے پورے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے اس وجہ سے یہ فہاشی پھیلا رہے تھے ان کو زیادتی کا نشانہ بنائے گیا جانوروں کی اپنے کپڑے ہیں جانوروں کی کھال ہی جانوروں کے کپڑے ہیں آپ ممکنہ حد تک اپنی تدابیر کو پوری کرنے بھائی ایک اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بندہ بالکل نہ انف نمبر ہو کے سامنے آجائے جو ہوتا ہونے سے یہ بات تو نہیں ہے تو آپ کے مطالبات کی روشنی میں مفتی صاحب کیا ٹک ٹاک کے اوپر سوشل میڈیا کے فیس بک کے اوپر ٹوٹر کے اوپر یوٹیوب کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر فہاشی کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے کوئی بورڈ بننا چاہیے جو فیصلہ کرے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ٹھیک ہے یہ جانے دیں دیکھو یہ ویڈیو جو ہے زندہ قوم ہے نا زندہ قوموں نے یہ کر کے دکھا ہے ایسی کون سی زندہ قوم ہے جس نے یہ کر کے دکھایا ہے بھائی سعودیہ نے کر کے دکھایا ہے وہاں سنسرشیف موجود ہے چائنہ کے اندر سنسرشیف موجود ہے آپ سنسرشیف کیوں نہیں لگا تھے اور اسی طرح اگر ہماری ایجنسیاں ملکی سالمیت کے خلاف یہ صرف دو زندہ قوم ہیں یہ صرف سعودی عرب اور چین دو زندہ قوم ہیں آپ کی خیال میں میں نے آپ کو نسال دیئے میری پاس تو کھنے اگر ایجنسیاں ہوئے ہیں اس بندے کو ٹھکانے تک لگا سکتنے کی ہمت رکھتی ہیں اور ان کے اندر ان کے پاس کی اسواب اور یہ وسائل مجسر ہیں تو وہ اس حوالے سے پہاشی کے حوالے سے ٹھکانے پہ کیوں نہیں لگا سکتی بندوں کو آپ ایجنسیوں کو ترہیب کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ ماورہ عدالت قتل کریں میں نے یہ قتل کی بات ہی نہیں کیا ٹھکانے کا مطلب قتل نہیں لگانا ہوتا ہے مفتی صاحب ایک بات بتائیں اگر ایک لڑکی ایک بھارتی بڑا مشہور گانا ہے آجا سنم مدھر چاندنی میں ہم تم ملیں تو بہار ویرانوں میں بھی آ جائے بہار اس کے اوپر ایک ٹک ٹاک ویڈیو بناتی ہے اور اس کو اپلوڈ کر دیتی ہے اور اس کے بعد اس کو بہت اچھے لائکس ملتے ہیں اس کی شورت میں ازاقہ ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں وہ فہاشی پھیلانے کی مرتقب ہوئی ہے دیکھیں میری بات سنیں آپ کاش مجھے وہاں بٹھاکت دے اور پھر میں آپ کے سامنے بات کرتا سر میں تو خود آپ کا بڑا انتظار کر رہا ہوں اس لیے مجھے کال پہ لے رہے ہیں نہیں نہیں سر ہم سب کو کال پہ لے رہے ہیں میرے سٹوڈیو میں کوئی نہیں ہے مفتی صاحب میرے سٹوڈیو میں کوئی نہیں ہے میرے سٹوڈیو میں کوئی نہیں ہے کووڈیو کی وجہ سے کوئی نہیں ہے میں تو یہ بات نہیں ہے میں تو میرے سوال کا جواب دے دے نا میں آپ کو سوال کا جواب دے رہا ہوں یہ چک تو آپ نے جو ٹانس ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے وہ سارے بار سو فیصد غلط ہو رہا ہے ہمیں آپ کو لائی پر آپ کو کیا جواب دیں اگر لائیں آپ سے سامنے بٹھائیں تو جیسے آپ کے پروگرام ہوتے ہیں پھر اسی اس پس سے میں آپ کو حقیق عمل دیکھائیں پسلے تین چار مہینوں سے ہمارا پروگرام ٹیلی فون لائن پر چلتا ہے مفتی صاحب اور مجھے یہ بتائیے گا لیکن میرا سوال رہ گیا نا میرا سوال رہ گیا نا میرا سوال رہ گیا کہ اگر ایک لڑکی آجا سنم مدھر چاندنی میں ہم کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے ٹک ٹاک پر آپ کے خیال میں وہ فہاشی پھیلا رہی ہے میں دیکھتا ہوں آجا سنم نہ بھی ہو آجا اویس بھی ہو جائے یا آجا اویس نہ بھی ہو جائے ایک لڑکی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس طرح وہ میدان میں اترے اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس لڑکی کو روکیں مجھے میرے دین نے حق دیا ہے کہ میں اپنی آواز بلند کروں مجھے دین نے کہا ہے کہ برائی کے خلاف سب سے تہلے طاقت استعمال ہوگی اس کے بعد زبان استعمال ہوگی اگر میں زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا تو میرے دین نے مجھے کہا ہے کہ کم از کم میں دل میں برا جانوں اور یہ تمنا رکھو اللہ مجھے اتنی حیمت سے اتنی طاقت دیکھنے اختیارات ہیں کیسے کیسے اختیار سے اکھیڑیں گیا اگر آپ نے اختیار مل جائے گا تو آپ ٹک ٹک سٹارز کو فانسی دے دیں گے دکٹر حریق اور احمد صاحب اگر آپ نے اختیار مل جائے تو آپ ٹک ٹک سٹارز کو فانسی دے دیں گے اگر آپ کے اختیار مل جائے تو آپ ٹک ٹک سٹارز کو فانسی دے دیں گے میں ٹک ٹک کیا میں تو کہتا ہوں مجھے اختیار مل جائے تو ٹک ٹک کی حمایت کرنے والے اویس کو بھی ذرا میں پکڑ لوں گی چلیں بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا مفتی ڈاکٹر خلیق اور رحمان صاحب مشرہ گلفام صاحب ہے ہمارے ساتھ موجود ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے کہ ناسی بجھے آپ پر ایک بریک لینی ہے اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ ایک مخصوص ٹیکنالوجی کے لوگ دشمن کیوں ہو جاتے ہیں انسانی روئیوں کے اندر جو تنوہ ہے اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے باس ٹی ویڈاس مویل کے بیٹر آزین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹک ٹاک کے اوپر یہ جو مطالبہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگائی جائے اس مطالبے کے حق میں بھی لوگ ہیں اور مخالفت میں بھی ہیں اور پاکستان کے اندر ٹک ٹاک کے استعمال کے ذریعے جو شہرت حاصل کی بلکہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کی ہمارے ساتھ محترمہ حریم شاہ صاحبہ موجود ہے اور ہمارے ساتھ مرشا گلفرام بھی موجود ہے حریم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یہ بتائیے گا کہ آخر لوگوں کو ٹک ٹاک سٹار سے اور ٹک ٹاک ستنی جلن کیوں ہوتی ہے مالکمہ سلام یہ تو مجھے نہیں پتا کہ جلن کیوں ہوتی ہے یہ توہارے کی اپنی پرسیپشن ہے تو حریم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ کوئی بھی ٹک ٹاک ویڈیو بناتی ہیں اس کے ذریعے اس میں ایک انٹرٹینمنٹ کا بھی پہلو ہوتا ہے اس میں ایک ایڈوکیشن کا بھی پہلو ہوتا ہے آپ کو مزہ آتا ہے وہ ویڈیوز بنا کے بالکل میرا انٹرٹینمنٹ ہے اور جب بھی کوئی ویڈیو بناتی ہیں تو میں اعتدال میں رہ کے کام کرتی ہوں کہ میں نا مطلب بہت زیادہ اس چیز میں وہ کرتی ہوں کہ وہ چیز بہیائی کی طرف جائے اور نہ اتنا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ریجی میں اعتدال میں رہ کے کام کرتی ہوں اور جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ویڈیو کے لوگوں میں کوئی نا کوئی میسج کنوے کر سکوں اور مطلب ایسی میری ویڈیو جو سبق آماز ہوں یا دوسرے بھی امپیس ہوں یا دوسروں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے حریم شاہ آپ کے متعلق جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر یا پرنٹ میڈیا کے اوپر ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ غلط ہوں لیکن آج آپ چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم موقع کا فائدہ اٹھاتے وے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ آپ کا مدرسے کی تعلیم کا بیک گراؤنڈ ہے ہلہودہ فاؤنڈیشن سے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن آئی اور آپ ایک موڈرن لائف سٹائل کو ایڈاپٹ کیا دیکھیں میں ایک مسلمان جڑکی ہوں اور اسلام سیکھنا ہمارا فرض ہے کیونکہ جو بے علم ہوتے ہیں وہ نہ خود کو پیچان سکتے اور نہ اپنے خدا کو پیچان سکتے تو مجھے شروع سے شوق تھا مجھے شروع سے شوق تھا دنیاوی اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا اور جونکہ میں ایمفل کر رہی ہوں کمپیریٹیو ریلی جان میرا سبجیکٹ تھا تو مجھے اس کے لیے ریسارٹ کرنا تھا اور یہ میں نے مطلب ہر ایک پہ فرض ہے کہ وہ اپنی دین کو سمجھے چاہے وہ کوئی موڈرن لڑکی ہے چاہے وہ کوئی عام لڑکی ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہم پہ فرض ہے ہمارے والدین پہ فرض ہے کہ ہمیں دینی تعلیم سے ہمارے دین سے اگاہی کرنیتا ہے وہ کسی مدرسے کے درو ہو یا وہ گھر کے اندر ہو ہمیں دین سیکھنا تو تو حریم یہ جو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگائی جائے اس سے پاکستان کی لڑکیاں خراب ہو رہی ہیں یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح تو پھر ہر چیز کے اوپر پابندی لگائی جائے گی انٹرنیٹ پہ بھی پابندی لگا دے گوگل پر بھی پابندی لگا دے فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام سب پہ پابندی لگا دے میری بات سنیں دیکھیں کہ انسان کے اپنے تک ہوتے کہ وہ کسی بھی ایپ کو کیسے یونالائز کرتے ہیں کسی بھی ایپ کو کیسے یوز کرتے ہیں جو حراب ہوتے ہیں وہ ہر جگہ حراب ہی ہوتے ہیں ان کو آپ کبھی بھی درست نہیں کر سکتے لہٰذا ہم سب کو اپنے آپ کو اپڈرز کرنے کی ضرورت ہے خود کو مطلب دیکھنے کی ضرورت ہے اور خود کو صدارنے کی ضرورت ہے خود کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے ہم اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ہم خود کو ٹھیک نہ کریں پابندیاں ہم پہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا نہ پابندیوں سے کوئی ٹھیک ہوتے بلکہ پابندیوں سے انسان اور حراب ہوتے تو انسان کو مطلب ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اندر جانکنے کی ضرورت ہے اچھا حریم بہت عرصے سے اس طرح کی افواہیں بھی سرکولیٹ کر رہی تھی کہ آپ میں اور سندل کے اوپر بہت زیادہ پولٹیشنز کا دباؤ ہے بہت زیادہ آپ انڈر پریشر ہیں جس کی وجہ سے آپ کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی کیا واقعی آپ پر دباؤ تھا یا آپ مسلحتاں خاموش تھی نہیں بالکل بھی نہیں میں کسی سے درتی نہیں ہوں کہ مجھ پر دباؤ ہوگا نہ میں کسی پولٹیشن کی در سے کھاتی ہوں اور نہ میں نے ایسے کوئی ایلیگیشن لگایا کہ میں ان سے در کے جنہیں ہمیشہ کہتیوں کہ گیدر کی سو سال سے شیئر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے اور مجھے کوئی ڈراب بھی نہیں سکتا میں صرف اللہ کی ذات سے درتی ہوں اور میں نے مطلب ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہی تھی وہ اپنی فیملی کی وجہ سے نہیں کر رہی تھی میرے لیے میری فیملی میٹر کرتی ہے میرے لیے میرے پیرنٹس میٹر کرتے ہیں اس کے علاوہ مجھے کسی پولٹیشن سے یہ کسی کی انسٹرکشن مجھے صرف ایک مرک دیجئے گا حریم میں بشرا سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا حریم نے ایک بڑی اچھی بات کی بشرا کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں آپ اس بات سے تفاق کرتی ہیں جی بالکل اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اور یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی جیس کو کس طرح سے یوڈیلائز کر رہا ہے کسی ایپ کو اب آپ بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں صرف اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں دے کہ وہ کارٹون دیکھ کے خوش ہو جائیں اب دیکھیں آپ نے بچے کو موبائل پکڑا ہے تو اس کو ساکھ یہ بھی تکھائیں کہ بیٹا آپ نے کارٹون ہی دیکھنے ہیں اگر کوئی غلط چیزہ ہے تو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا ایک بچے کے مائنڈ کو جسے ہم پوچھنا جاتے ہیں لیکن بشرا انسانی فطرت ہے کہ اسے جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ اس کے جانب ضرور مائل ہوتا ہے راغب ہوتا ہے یہ انسان کی نیچر ہے جی بالکل لیکن آپ دیکھیں ایک بچہ ہے پھرکل خالی دماغ ہوتا ہے اس بچے کی دماغ میں نہ اچھائی ہوتی ہے نہ برائی ہوتی ہے آپ اس کو اس طرح سے پالش کریں اس کو اس طرح سے تربیہ دیں کہ وہ خود ہی برائی کی طرف نہ آ جائیں بہت خوبصورت بات کی ہے بشرا آپ نے حریم مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو سٹارڈم آپ پاکستان میں حاصل کر چکی ہیں آج اتفاق سے سولہ جولائی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے ٹھیک چار سال پہلے کندین بلوچ کو جو کہ ایک ٹک ٹاک سٹار تھی ایک سوشل میڈیا سیلیبریٹی تھی انہیں پاکستان کے اندر ان کے سگے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا تو آپ اپنے سٹارڈم کو اس طرح کی کیسز کو ہائلائٹ کرنے میں خواتین کے حقوق کے لیے بچوں کے حقوق کے لیے یوز کرنے کا مستقبل میں ارادہ رکھتی ہیں کیونکہ آپ کی ایک بہت بڑی فین فالویں گے حریم جی بلکل جہاں پہ حقی بات ہوتی وہاں پہ میں ضرور بولتی ہوں اور جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو یا ایسی کوئی بات ہو رہی ہو کہ مجھے لگے کہ یہ نائم سافی اور یہ بربریت ہے اس کو میں رکھنے کی ضرور کوشش کرتی ہوں کیونکہ میرا ایک پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے وہاں سے میں کوئی بھی میسیج جنٹو وہ وائرل ہوتا ہے تمدین بلوچ کے مطالعے کچھ پینا چاہیں گی آپ جی میں بالکل یہی کہ ہوں گی کہ وہ اس دنیا سے چلے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے کسی مددہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہنے نہیں نہیں ان کی ذات کے بارے میں نہیں ان کے مرڈر کے بارے میں ان کے مرڈر کے بارے میں ان کے مرڈر کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ان کو اس طرح مارنا بلکل ٹھیک نہیں تھا ان کا قتل بلکل اس طرح اچھے نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح سے میں نے کیا بلکہ ان لوگوں کا قتل کرنا چاہیے تھا جو کہ مطلب واجب القتل ہیں وہ تو مطلب میرے خیال میں حریم حریم مجھے یقیناً اندازہ ہے کہ ہمارا جو الیکٹرونک میڈیا ہے وہ کتنی باتوں کا متحمل ہو سکتا ہے سوشل میڈیا میں زیادہ ایبزوربنس ہوتی مجھے یہ بتائیے گا تاکہ آپ نے پاکستان کے بڑے بڑے پاورفل لوگوں کے ساتھ آپ نے ویڈیوز بنائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ صرف پیسے کی وجہ سے بڑے بنے ہوتے ہیں یا یہ واقعی بڑے لوگ ہوتے ہیں میں نے یہ پوچھایا کہ جن بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ نے ویڈیوز بنائی آپ کو انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا یہ واقعی بڑے لوگ ہوتے ہیں یا صرف پیسے کی وجہ سے بڑے ہوتے ہیں اور انسان چھوٹے ہوتے ہیں یہ صرف پیسوں کی وجہ سے اور سیٹ کی وجہ سے بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بڑا فانچہ کوئی بڑا مطلب وہ نہیں ہوتا صرف کورسی کی پاور ہوتی ہے جو پیسوں کا وہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ان کے اندر کو یہ سی یعنی آپ نے ان بڑے لوگوں کی آنکھوں میں وہی حوث وہی لسٹ دیکھی جو ایک گلی میں کھڑا ہوا جو لڑکا ہوتا ہے سولہ سال کا یا بیس سال کا اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے بلکل بلکل اگریکٹلی اور یہ ہمیں دن رات اخلاقیات کے موریلٹی کے بھاشن دیتے ہیں اور خود ان موریلٹیز پر حریم یہ لوگ عمل نہیں کرتے بلکل بلکل بھی عمل نہیں کرتے اتنے ہپوکرائٹ اور اتنا وہ دوسروں کو درس و تدریس دیرے ہوتے ہیں اور خود جو ہے تو مطلب اگر ان کی پرسنل لائس میں دیکھیں یا بیسے ان کو دیکھیں تو ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی تو حریم اس منافقت سے آپ کو گھن نہیں آتی اس منافقت سے گھن آتی ہے ابھی آپ نے بات کی کہ جیسے قردیل بلوچ کا قتل ہوا تو کہ قردیل بلوچ کا قتل نہیں ہونا چاہیے مفتی عبدال کبھی تو قتل ہوں چلیں یہ تو ایک بہت آوٹریجیس بات ہو گئی بشرا مجھے آپ بتائیے گا کہ ٹک ٹاک کو کس طرح سے لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اچھے میسیجز بھی دیے جا سکتے ہیں ٹک ٹاک سے بشرا بلکل میسیجز دیے جا سکتے ہیں بہت ساری ویڈیوز اس ٹائم ٹک ٹاک پر ہیں اسپیشلی رمضانوں میں بہت ساری ایسی ویڈیوز بنائی رہی ہیں جو بہت میسیج والی ہیں جس میں آپ دیکھیں دیکھ سکتے ہو کہ کسی غریب کی مدد کس طرح سے کی جاتی ہے میں اور بھی بہت ساری ویڈیوز ٹک ٹاک پہنسی دیکھ چکی ہوں جس میں وہ دکھا رہے تھے کہ کسی غریب کی کیسے مدد کریں اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی کس طرح سے مدد کریں تو ٹیفینیٹی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک انسان کے خود پر ڈیفینٹ کرتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں ابھی آپ نے کل دیر پلوز کی بات کی تو اگر ٹک ٹک کو بند کرنے کا مطالبہ ہے تو یہاں پر میں ایک مطالبہ کرنا چاہوں کہ ایک عورت کو تو آپ غیرت کے نام پہ قتل کر دیں جسے فائملی مردوں کی طرف بھی دیکھیں تو کوئی مرد اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو اس کو بھی غیرت کے نام پہ قتل کر کے ایک مثال سائز کریں تاکہ مردوں میں بھی تھوڑی وہ پیدا ہو کہ ہم نے بھی ایسا کام نہیں کرتی مجھے حریم شاہ ایک بات پوچھتی ہے کہ اکثر آپ کے چاہنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کا لحاظ نہیں کرتی آپ کسی بھی بڑے آدمی کے ساتھ اگر کوئی ٹک ٹاک ویڈیو بناتی ہیں تو اسے آپ سوشل میڈیا پر بائرل کر دیتی ہیں اس کے باود اگلے جو نئے پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے آمادہ ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ ویڈیوز بنوانے پہ میں بالکل پرمیشن سے ویڈیو بناتی ہوں ان کو خود ہی شوق ہوتے ہیں میں نے ساتھ ویڈیو بنانے کا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتے میں نے ویڈاوٹ پرمیشن ویڈیو بنائی ہو میں شاید یہ بات ہے کہ جتنے بھی یہ لوگیں ان کو تو مطلب فریم کی تصریف ہوتے ہیں ان کو تو مطلب ہائی لائٹ کرنے کا خود کو شوق ہوتے ہیں خود زیادہ میوز میں آنے کا ہر چیز کا کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور وہ خمروں میں آنا چاہتے ہیں تو وہ میرے مطلب میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کوئی بھی پولیٹیشن ہے کسی کے ساتھ بھی میں نے اگر ویڈیو بنائی اچھا اور حریم آپ کو پتا ہے کہ جن دنوں بہت زیادہ آپ لوگوں کے کارناموں کا شہرہ تھا تو کچھ لوگوں نے اس طرح کے سٹیٹس اپلوڈ کیے کہ حریم تیرے فون سے انقلاب آئے گا انقلاب ہمیں پاکستان میں لے کے آئیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گی نہیں ایکسپوز نہیں میری بات ہونے میں کسی کو ایکسپوز نہیں لیکن جو ایسی لوگ ہیں جو ہمارے رائی ہیں جن کے ہم لوگ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف اپنے اہدوں کے ساتھ تھوڑا انصاف کریں اور ہمارے وطن کے ساتھ یہ بہت اہم بات ہے حریم یہ بہت اہم بات ہے اور مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے اور ہم واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے بشرا گلفام بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین سٹے وداس ویلکم ایک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹک ٹاک ایپ کے اوپر بشرا گلفام اور حریم شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے بشرا یہ بتائیے گا کہ لوگ تو تنقید کرتے ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں جانتے کیا آپ کو خاندان کے اندر سے اپنے سکول کالج یونیورسٹی کے اندر سے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ خاص طور پر مشہور ہوتی ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ خواتین میں حسد زیادہ ہوتا ہے دیکھیں جس کی جتنی سوچ ہوتی ہے وہ انسان اتنی ہی پاس کر سکتا ہے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم کسی کی سوچ کو جائز نہیں کر سکتے ہیں ہم کسی کی منٹیلیٹی کو جائز نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی زائی نہیں ہے اس کیسے کا کہ میں کسی بندے کو جا کروں کہ اگر تم یہ رہے میرے بارے میں بنا رہے تو وہ بدد ہے میرے لیے وہ رائے امپورٹنٹ ہے جو میرے لیے امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کی رائے ہی میرے لیے امپورٹنٹ ہے باقی میرے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے کیوں کہتا ہے کس وجہ سے کہتا ہے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں کرتا ٹھیک ہے اور اتنی بہادورہ بنی کیسے بشرا حالات نے بنا دیا لوگوں نے بنا دیا لوگوں کی باتوں نے بنا دیا مطلب لوگوں نے کافی باتیں گئیں کہ یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے حریم شاہ میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ جن دنوں آپ کا بہت زیادہ سنسیشن تھا سوشل میڈیا پر تو لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ کی اور سندل کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے لیکن موت تو ایک دن انسان کو آنی ہی ہے چاہے وہی سیج میں آئے کسی بھی لیکن موت تو برہا کے ایک طلب حقیقت ہے لیکن برہا کے موت تو موت کا وقت ہے اللہ تو بارکو طلب خود کہتے ہیں کہ میں نے ٹائم کی ہوئے وہ مقررہ وقت پہ ہی آئی گی لیکن اس کے باوجود بھی سڑک پار کرتے ہوئے ہم دائیں بھائی تو دیکھتے ہیں نا حریم تو میں نے دائیں بھائی دیکھ کی بولا تو آپ کیا سمجھتی ہیں حریم کہ آپ کی جو سٹارڈم ہے خاص طور پر ٹک ٹاک کی ویرہ سے آپ اسے آگے کنٹینیو کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں فلم ٹیلیویزن میں آنے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا مجھے جس میں بہت جلباز ہوں اس لحاظ سے کہ مجھے اسی بھی کام کا شوق ہو تو وہ کام گستی چاہے وہ کر سکو یا نہ کر سکو لیکن اسے میں ایک تفہ ٹرائی ضرور کرتی ہوں کوشش ضرور کرتی ہوں کیونکہ میرے اندر ایک بیچہ نہیں چھتی گی تو آپ کو کبھی آفر ہوئی کسی فلم میں کام کرنے کی اور یا کسی ٹیلیویزن مجھے بہت تفہہ آفر دوئی دراموں کی اور بہت تفہہ لیکن میرا انٹرپ کس میں میں نے یہ دیکھنے ابھی دراموں میں نہیں ہے اور ان فیچر میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی جن میں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے حیالات اور انسان کے خواہشات پھینچ ہوتی رہے اچھا آپ کو اس سارے معاملے میں جب خاص طور پر آپ ٹک ٹاک ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں حریم تو آپ کو آپ کے اوپر مقدمات بھی دائر کی گئے آپ کو کوٹ کے چہریوں کے چکر بھی کٹنے پڑے کوٹ کے چہریوں کے چکر کبھی نہیں کٹنے پڑے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کوٹ میں یا کسی کچھری میں یا کچھ ایسا بھی ہوا ہو کے ہمیں جانا پڑا ہو ہاں البتہ ایک دفع جب مباشر لکوان صاحب نے ایک ایشو اٹھایا تھا اس کے لئے وہ کوٹ بھی گئے تھے اس کے لئے وہ مطلب تھانے بھی گئے تھے اپلیکیشن بھی دیا تھا میڈیا پہ بھی آئی تھی سب کچھ ہوا تھا لیکن اس کے باوجود ہے سمجھل اللہ کیونکہ ہماری غلطی نہیں تھی ہمیشہ حق حق ہوتے اور باطل باطل ہوتے اور ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے تو ہم نہ اتنے ہپوکرائیٹ ہیں نہ اتنے مطلب وہ ہیں بزدین ہیں کہ ایسا کچھ ہو ہاں ہو تو مجھے بہت اچھے سے فیض کرنا آتے لوگوں کو بٹ ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کی اپلیکیشن سٹیہ کوئی کاروائی کی جاتی ہے اچھا آخری سوال حریم آپ نے بہت سارے مردوں کی آنکھوں میں حوض تو دیکھی ہوگی کبھی کسی کی آنکھوں میں عزت بھی دیکھی ہے ہر مرد برا نہیں ہوتا بہت سارے مرد ہیں جو مطلب دوسروں کو عزت بھی دیکھیں مطلب ہر کوئی ایک جیسا تو نہیں ہوتا اس مہنشنہ کے بہت سارے مرد میں نے ایسے بھی دیکھیں کہ جو واقعی مرد ہیں اور جن کے اندر مردانہ صلاحیت موجود ہیں بہت بہت شکریہ حریم شاہ آپ کا بہت شکریہ مشہ گلفام آپ کا ناظرین آج کے پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی اچھی یا بری نہیں ہوتی بلکہ اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ